اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فور ایوریون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں سامین آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں ان کو فون لائنز پہ بھی لیتے ہیں تاکہ ہم آپ کی صحت کے متعلق ان سے جان سکیں مدد کرنے کا جذوہ انسان کو صرف رحم دل انسان کو سکون پہنچا سکتا ہے مذہب چاہے کوئی بھی ہو انسانیت کا یہ اصول ہے کہ وہ دوسرے انسان کو تکلیف میں بلکل بھی نہیں دیکھ سکتا اور مدد کرنے کے لیے یقیناً وہ آگے بڑھتا ہے بہت سارے حضرات بہت سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اس سسلے میں اپنا کردار پھرپور انداز سے انجام دے رہے ہیں اور یقیناً چند دردمند لوگ اس پوری انسانیت کی خدمت کیلئے انہوں نے مختلف شعبوں کو چن لیا ہے کسی نے مفت کھیانا کھیلانے کی ذمہ داری اپنے لے لی ہے کسی نے مفت علاج کرنے کی ذمہ داری لی ہے کسی نے آنکھوں کا ہسپتال بنایا ہے اور کسی نے گردوں کے مرز کا علاج بنانے کیلئے مفت ہسپتال بنا دیا ہے آج ہمارے شو میں ہم فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان آج ہم ڈاکٹر باری سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انڈس ہسپتال انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن اس وقت پاکستان میں کیا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر باری ویلکم تو مائی شو ہیلتھ فور ایوریون سوالیکم اسلام نمبر آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب یہ زندگی کے اس خوبصورت سفر میں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہے میں چاہوں گی کہ آپ انڈس ہسپتال کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے اور کیا سوچ تھی کہ آپ نے یہ کام شروع کیا اور کس طرح پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر آپ کی اس میں مدد کریں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں چاہوں گی کہ آپ میرے سامین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں میں نے ڈاو میڈی کی کالیج سے گریجویشن کیا تھا سیول ہاسپٹل اس کے ساتھ ایک ایٹیچ ہاسپٹل جہاں پر آپ کو پتا ہے بسٹر اور ڈاکٹر اویلیبن ہوتا تھا باقی سارے مریض اپنی آود آف پاکٹ میڈیسن وغیرہ لے کے آتے بیسک میڈیسن دل جاتی تھی ایس ایس سٹوڈنٹ وہاں پر اپنے نظری کو بہت قریب سے دیکھا کیونکہ ہر مریض ایک کہانی لے کے آتا تھا کوئی اپنی بکری بیچ پر کوئی بہنس بیچ پر لے کے آتا اور بہت سارے میرے انکانوں نے کاخی والدین سے یہ بھی سنا کہ بچے کو من جانے گا اب آپ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جیہیس انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر اس کا اثر نہ ہو تو اب میں وہاں پر ایک ارگنیزیشن پیشنز ون پر اسوسییشن بنائی تھی اور جو مریضوں کو مفتوائیاں دیا کرتی تھی نائنٹین ایٹی ون تک جو بلڈ کا سورس ہوتا تھا وہ پروفیشنل دونرز ہوتے تھے وہ اپنا بلڈ جو ہے نا ہفتے میں ایک دفعانی دو دفع بیچہ کر دیتے ان کے نائنٹین ایٹی ون میں یہ سٹرائک پر چلے گئے تو ان کے بلڈ میں بلڈ کے لاوہ سب کچھ ہوتا تھا بینگ دو انڈی سورس آپ سمجھ سکتی ہیں کہ بہت سارے مریضوں کا بسال بھی ہوا اور جو ہے لیکن یہ ایک بلیسنگ ایک ڈزگائیس تھا وہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنا بلڈ بینک بولنٹری بلڈ بینک بناتے ہیں اور پاکستان کا پہلا بولنٹری بلڈ بینک بنا جہاں میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹس نے بنایا اور فورچنیٹلی نے اس کا پروجیک ڈیریکٹر تھا اس کے بعد پھر اس کے فریکشنی نیشنلز ہم نے فریکشن پروائیڈ کرنا شروع کیے پلیٹ لیٹس پلازما پہلے ہول بلڈ بلا کرتا تھا نائنٹین ایٹی سکس میں کراچی میں پہلا بوم بلاس ہوا تھا بولی بزار کے اندر اور مجھے یاد ہے کہ سیول آسپنیل کیجولٹی بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی میں ہاؤں جوپ کر رہا تھا تو ڈیڈ باڈیز کے اندر سے زخنیوں کو نکالنا فرش پیٹی کرنا پھر ہم نے سوچا کہ اس کو نیا بناتے ہیں اور انہیں نائنٹین ایٹی سکس میں اس کو ریویم کیا اور پہلی دفعہ سکول کے بچوں کو ہم نے مڈی باکسز دیئے تھے اور اس میں سے چھتیس لاکھ روپے میں سے چوبیس لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کی ہے جس میں ستین لاکھ روپے ریگاری کی صورت میں پانچ پیسے دس پیسے چار آنے لیکن اناؤگریشن سے ایک رات پہلے کیونکہ مشکلات بہت ساری آئیں تھی ہم کو جو پاکستان ورکس دیپارٹنم میں بہت سنگ کیا تھا جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھ کے ساتھ آکھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کالیٹی کیر کرے گا فری آف کاؤس کرے گا اس کے بعد میرے ساتھی کچھ باہر چلے گئے بے پاکستان میرا پروز گرگیشن کی نائی سی وی ڈی سے میں نے اور کالیج اف فیزیشن سے فیلوشپ کرنے کے بعد دار میڈیکل کالیج میں مجھے ایسسٹن پروفیسر لگا دیا گیا بغیر کسی وارڈ کے کچھ لوگوں کا جمع کیا اور فرنڈز آف کارڈی ایک سیجی بنائی کارڈی ایک سیجی دپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا دو ہزار میں پہلا اوپناٹ سے دریوی آج تک کوئی تقریبا نو ہزار آپریشن ہو چکے ہیں دو ہزار چار میں میرے ساتھی واپس آگئے تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے خواب نائیٹین ایٹی سیجن میں دیکھا تھا وقت آگیا ہے کہ اس کو ریلائز کریں اور الحمدللہ دو ہزار ساتھ میں ڈیر سو بیٹ سے پاکستان کا پہلا پیپر لیس اور کیش لیس ہاسپٹل بنایا جہاں پر جہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں تھا اور سارا ڈیٹا جو ہے نا کپیوٹرز کے اوپر تھا ڈیر سو بیٹ سے شروع ہوا اب شروع کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک فری چل نہیں سکے گا کسی نے ایک ماہ دیا کسی نے چھ مارا اور کسی میں سال کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے الحمدللہ آج کوئی تیرہ سال ہو چکے ہیں اس ہاسپٹل کو شروع ہوئے اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے کوئی تقریبا بارہ ہسپٹال ہیں جس کے سے آٹھ ہاسپٹل گورنمنٹ کے ساتھ پرائیول پبلک پارٹنشپ میں کرنا ہے اور چار بلڈ سینٹرز ہیں چار فیزیکل ریہبنیٹیشن سینٹرز ہیں مہانہ چار لاکھ مریضوں کو مستفیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پرائیمری کیئر اور پبلک ہیلڈ کے پروگرانز کوئی پچھا سیسٹی ون ڈسٹرکس آف پاکستان میں ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ممکن ہوا لوگوں کے تعاون کی وجہ سے لوگوں کی مدد سے پاکستانی قوم بہت ہی عجیب قوم ہے جب کرائیسز میں آتی ہے تو بہت ہی ڈل کھول کر یہ لوگ کام کرتے ہیں عام جنہوں میں یہ ڈسنٹیگریٹیڈ ہوتی ہے لیکن کرائیسز میں چاہے دوہزار پانچ کا دلسلہ ہو چاہے دوہزار دلسلہ کا سلاب ہو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل پڑے اور جس کے بچ میں جتنا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے تو پہلے سال کا بجٹ دس کروڑ ہو گا تھا آج ہمارا بجٹ کو تیس عرب روح رہا ہے اور عرب اللہ پورا ہو جاتا ہے کراچی کے ہسپیٹل ایکسپینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ کراچی کا ہسپیٹل اب دوہزار اگلے دو تین سالوں کے اندر یہ تیرہ سو پچاس بیٹھ کے چلے رہا ہے کہ لاہور میں چھے سو بیٹھ کا ہسپیٹل تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ڈیڑھ سو بیٹھ کے جون میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں تو یہ ایک چھوٹا سا سفر میں نے محصرم آپ کو بتایا جی بہت ہی خوبصورت سفر ہے ڈاکٹر باری اور یہ بھی بہت اچھا لگا کانوں کو سنگا کہ سندھ یعنی کراچی کے علاوہ اب لاہور میں بھی اندس ہسپیٹل کی تمام فیسلیٹیز موجود ہوں گی ڈاکٹر باری ایک چھوٹا سا ٹائم چک ہے اس ٹائم چک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور مزید اور بات کریں گے سٹے تیونڈ ویڈا آمبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیورٹ چھو ہیلتھ فر ایوری ون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں آج ہمارے ساتھ فون لائن پر ڈاکٹر عبدالباری خان موجود ہے ہی سی او اندس ہسپیٹل اور ہیلتھ نیٹورک آج ہم ڈاکٹر باری سے انہوں نے بہت خوبصورت اپنا سفر زندگی کا بتایا جو انہوں نے اندس ہسپیٹل کو کس طرح لوگوں کے سامنے دیکھے آئے اور اس وقت فلاح انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر باری یقیناً آپ نے کہا کہ دیرز نو کیاش کاؤنٹر ان اندس ہسپیٹل تو وہ تمام حضرات جو زکاة کے مستحق نہیں ہیں اور یقیناً بہت کم وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں اگر وہ بیمار ہیں تو وہ سب سے پہلے بولت سوچتے ہیں کہ نہیں اندس ہسپیٹل ہمیں جانا چاہیے وہاں کیاش کاؤنٹر نہیں ہیں لیکن اگر وہ ان کا علاج کس طرح ہوتا ہے کیا وہ بھی فری آف کاؤسٹ ہے لیکن یہاں پر ہمارا سب کا کوئی ہم کسی سے چارج نہیں کرتے ہیں کوئی بل ایشو نہیں ہوتا ہے فرس کب فرس طرح ہے جو بھی آ جائے جس پس آجائے اگر کوئی کانٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اپنے حصہ ڈالنا چاہتا ہے ڈونیشن باکس میں ڈال دے ایک رو پہ ڈال دے دس رو پہ ڈال دے ہزار رو پہ ڈال دے یا ڈونیشن کی مد میں جتنا اس کو اللہ تعالیٰ دے اور وہ کرنا چاہے وہ اپنے سے جیس سے دس مریضوں پہ لات کرا سکے وہ ڈونیشن دے سکتا ہے لیکن کسی کو بن نہیں ایشو ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا دیکھیں ہماری ٹارگٹ پاپلیشن بیسیکلی وہ ہے جو کہ غریب مستحق زکاعت اور غیر مستحق زکاعت یہاں پر کوئی کسی سے انتیازی سلوک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کا علاج ہر ایک کا علاج کریں گے بغیر بلا تفریق مذہب کے کلاس کے کلاس کے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کیوں کو فالو کرنا پڑتا ہے صرف ایمجنسی جو ہے وہاں پر اگر کسی کو بہت زیادہ ایمجنسی ہے تو وہاں کیوں بریک ہو سکتی ہے لیکن جنرلی نہیں ہوتا صحیح اچھا دکٹر باری اب ہم تھوڑا سا کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن کے صورتحال جو پاکستان میں اس وقت میں اس پر بات کرنا چاہوں گی میں چاہوں گی کہ آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے کوویڈ انڈس ہاسپٹل میں یقیناً آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کوویڈ وارٹس کو مینج کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں کرونا کی کیا صورتحال ہے میں چاہوں گی کہ آپ کا کیا مشاہدہ ہے اس پر اس پر تھوڑی سے اپنی نظر ڈالیں جو پہلی لہر گزر چکی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے روئیوں میں بہتکل تبدیلی آئی اور ہم بہتکل کیر فری ہو گئے اور ہمیں لگا کہ شاید آپ کرونا ختم ہو چکا ہے اور دوسری لہر شروع ہو گئی تو اس پر آپ کا کیا مشاہدہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیس دیکھیں ایک تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کرونا اس وقت تک کسی ملک میں ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک مریض بھی موجود کیونکہ یہی مریض اور پھیلا سکتا ہے تو اس لیے جو پہلی لہر جب قتم ہوئی اللہ صلی اللہ کی بہت مہربانی ہمارے بلک کے اوپر کہ جو صورتحال ریسٹ میں رہی چاہے امریکہ میں یوکے میں اور یورپ میں اللہ نے وہاں ہم کو نہیں پہنچایا اور اس پہ شروع کی پہلی لہر کے اندر ایک کنسنسیٹیڈ ایفرٹ فیڈل گورمنٹ اور پرونشل گورمنٹ کا اور لوگوں کا ایک پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کا بڑا رول رہا ہے لیکن جب ہمارے کم ہونا شروع لوگوں نے اس کو جیسے آپ نے خود کہا کہ جی اس کو ایر آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور جو سیکنڈ لہر آئی وہ کافی زیادہ طریقے سے آئی لیکن الحمدللہ اب جو ہے صورتحال پھر جو ہے پلٹوکس کے بعد اب وہ ڈاؤنوارڈ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جب تک یہ موجود ہے چاہے ریکسنیشن بھی شروع ہو گئی ہو ہمیں کوویٹ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اپنے روئیوں میں تبدیلی لانی ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کرنا اور میڈیا کافی اچھا رو لڑا کر رہا ہے بار بار لوگوں کو تلقیل بھی کر رہا ہے کہ جی ہم کو وہی ماسک کا استعمال ہے سوشل ڈسنسنگ رکھنی ہیں بلا ضرورت بہت گیترنگز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ساس جب آیا تھا کچھ سال پہلے یہ فاریس میں تو اس قوم نے دیکھیں نا انہوں نے اپنی ایک عادت کے ثانیہ بنا دی تو یہ ہماری ماسک ہماری اب کپڑوں کا لباس کا ایک حصہ ہوگا آپ نے دیکھا اب شروع ہو گیا اپنی میچنگ ماسک ہی پڑنا شروع ہو گیا بلکو ماسک پہننا پڑے گا اور آپ دیکھیں وہاں فاریس میں جب جائیں یہ پینڈیمک سے پہلے بھی انہوں نے ایک تو بہت اس سے سبق سکھا اور اس کے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جینا سکھا آپ نورمل طریقے سے بھی نورمل دنوں میں بھی وہ ماسک پہن کے گھومتے ہیں تو یہی ہم کو راکٹو باری ہے یقینا ہمیں اس کے ساتھ ہی اب جینا ہے اور یقینا کووٹ کے ساتھ ہم دوسرے وائرسز سے بھی بچ سکتے اگر ہم ٹرپر ماس پہنتے رہیں اچھا راکٹو باری ویکسین پہ میں چاہوں گی ہم تھوڑی سی بات کریں ویکسین جیسے پاکستان میں اس وقت دو ویکسین کہا جا رہا ہے کہ لگے گی یہ ایک فائزر کی ویکسین ہے ایسٹرزینکا اور دوسری ایک چائنیز ویکسین ہے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں ویکسین کے اوپر لگنا کب سے شروع گی خیر وہ تو بات کا سوال ہے لیکن کون سی ویکسین لگوائی جائے تو میں چاہوں گی کچھ ویکسین کے اوپر تھوڑی ریٹیل بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سی ویکسین لگی گی اور اس کا اثر کتنے ویکسین لگانے کے بعد کتنے عرصے تک ہم کرونا سے بچے رہیں گے جی دیکھیں آپ نے پہلی بات یہ سمجھ نہیں کی ہے کیونکہ لوگوں کو ایک سوشل میڈیا نے جتنا برا رول ادا کیا ہے اس کووڈ کے پینڈیمک کے لئے بھی کہ یہ ایگزیسٹ نہیں کرتا ہے کونسپیسی تیوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے دوسری بات یہ ویکسین کے لئے بھی اس قسم کی چیزیں شروع ہوئی ہیں اور کہ یہ بہت جلدی میں تیار ہوئی دیکھیں جب پینڈیمک ہوتی ہے تو پینڈیمک کے حساب سے یہ چوہینا پینڈیمک کے حساب سے یہ آپ کو جلدی کچھ سلوشن لانا پڑتا ہے اور جس کے لئے اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی سے دنیا بھر کی انہوں نے اس کی جو اپروولز دیئے ہیں وہ ایمیرنسی یوز کے لئے بھی ہیں کیونکہ ان کے لانگ ترم ریزلز ابھی نہیں پتا ہے تو اس وقت کوئی دنیا بھر میں کوئی ایک تو فائزر کی ویکسین ہے جو پھر موڈرمہ کی ویکسین ہے اس کی ایسٹرازینیکہ جو آکسورٹ کی ہے اور پھر سائنو فارم کی ہے اور جونسن ان جونسن والوں کی بھی آگئی ہے پھر ایک ریشین سپوٹنک ہے اور ایک ابھی نئی چائنیز جو اینا کینسی نو بائو کی ویکسین ہے جس کے ٹائلز پاکستان میں ہوئے تھے جس میں انڈس پی ایک اس ٹائل کا ایک حصہ تھا جس میں کوئی اٹھارہ بیس ہزار یہاں پر والیٹی اس کے اوپر وہ ٹائل گیا تھا میرے میری وائف نے میرے پچوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا تاکہ میں رول موڈل بن سکوں لوگوں کو بتاؤں کہ جی کچھ نہیں ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا انسانیت کی خدمت کے لیے تو اس وقت تو ابھی سائنو فارم جو کہ چائنیز ہے وہ پاکستان میں لگنا شروع ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو کہ فرنٹ لائن ہیلٹ کیئر ورکرز ہیں اور اس کا بھی رسپونس کام ہے بہت اور اسی وجہ سے کوئی سٹیڈی جی چینج کی ہے اور یہ اٹھارہ سے سات سال کے عمر کے لوگوں کے لیے لگنی تھی اس کی سیونٹی ایک سے ایٹی سکس پرسنٹ دوسری جو ویکسین ہے جس کی جو کہ پاکستان میں ابھی آئی گی مارچ میں اس کا دوسرا فیس شروع ہونا ہے جو کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی یہ ہوگا کہ اشتار بھی آرہے ہیں کہ آپ اور لوگوں کو سوشل میڈی بھی آرہے ہیں کہ سسٹی فائی پلس کے لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا شروع کریں یہ ایسٹرزنیکا کی ویکسین آئی گی سپوٹنک بھی آنے والی ہے اور یہ کینسینو بائو جو ہے نا یہ تینوں جو ویکسین ہیں پہلی جو ہے نا یہ سائنو فارم ہو گیا پھر اسٹرزنیکا ہو گیا یا موڈرنا ہو گیا یا فائیڈر کی ہو گئی یہ ان کی دو ڈوزز ہیں ایک ڈوز لگے گی پھر تین ہفتے کے بعد دوسری ڈوز دے گئی یہ جانسن اور یہ کینسینو بائو اس کی سنگل ڈوز ہے دوسری سوال آپ نے جو پوچھا تھا کہ اس کے لانگ ٹرم مطلب اس کے کیا ایفیکٹ آئیں گے کب تک کرے گی پروٹیشن کتنے ایفیکٹ دے گی دیکھیں ابھی جو ٹرائل ہوئے تھے اس میں دو چیزیں کلیریفی ہوئی تھی پہ کہ یہ کہ یہ سیف ہے اس میں کوئی بہت امیڈیٹ کوئی بہت جانا دلد ہونا اور اس کے بعد بخار ہو جانا یہ ہر ویکسین سے ہوتا ہے تو یہی ہوئے ہیں دوسری پھر اس کی ایک ایفیکٹ سی ہو گئی ہے کسی کی سکسی پرسنٹ ہے کسی کی ایٹی پرسنٹ ہے کسی کی نائیٹی پرسنٹ ہے تو ابھی تو یہ اور کینسینو بائو بل جو ہے وہ بھی مارچ میں آنا شروع ہو جائے گی پاکستان میں فائزر کی اور موڈرنا جو ہے اس کی جو فائزر پر خاص طور پر اس کی جو سٹوریج ہے وہ مائنس سیونٹی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے فائزر کی کوئی وہ ہوگی کیونکہ اس کی لوجسٹک بہت مشکل ہو جائے گی اسی طرح موڈرنا مائنس ٹونٹی ہے باقی ایسٹرزنیکا سائنو فارم اور یہ گلتی نوبائر جو چائنیز ویکسین ہے ان کا جو ہے 2 to 8 ڈگری ہے جو کہ نوبال ریفریجیٹر لگتا ہے صحیح اوکی تو ہم ایسٹرزنیکا یا جو سی جو بھی چائنیز ویکسین ہے ہم اس کو لگوانے کے بعد آپ 8 سے 9 مہینے کتنے مہینے تک ہماری ایمیونٹی بلٹ رہے گی اس میں دیکھیں یہ تو کیونکہ یہ نئی ویکسین ہے اس کا ایمیڈیٹ کیونکہ تین چار بتائے گا اس سے پتہ لگے گا کہ آنے والا وقت بتائے گا کچھ 6 مہینے کے لیے 9 مہینے کے لیے سال کے لیے یا لائٹ لانگ دوسری جو چیز ہے ایک اور جو چیز ہے جب وائرس کی میوٹیشنز ہوتی ہیں اور ویڈی انٹس آنا شروع ہوتے ہیں جو کہ آگن آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں ایک جو یوکے میں ایک ویڈی انٹ آیا پھر اس پر ساؤٹ ایفرکا میں ہیں پھر دوسرے ممارک میں بھی ویڈی انٹس آنا شروع ہو گئے جو پاکستان نے دیا ہے اب یہ ویڈی ان ویڈی انٹس پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا یہ وقت بتائے گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر باری اچھو ڈاکٹر باری اگر میں کوسٹ کی بات کروں تو یقیناً ہر کوئی اپنے یہ ویڈی انٹس وائرس سے بجانا چاہے گا اسپیشل اگر میں انڈس ہاسپٹل کی بات کروں تو وہاں پر ویکسین کے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اور جو لگ افورٹ کر سکتے ہیں وہ اگر کہیں اور سے بھی لگوائیں گے تو کیا کوسٹ اس کی ہوگی کچھ گورنمنٹ اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتا پائیں گے دیکھیں ابھی تک تو جو ویکسینز ہو رہی ہیں وہ گورنمنٹ فری دے رہے ہیں سنگ جو ہے نا وہ ڈراب اس کو اس کو ڈیٹیمین کرے گی کہ کتنی پرائس ہوگی تو ابھی جو ہے نا کیونکہ ابھی دنیا پر میں بھی جو جو منفیکٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہاں پر بہن ہے کہ وہ پرائیویٹ لوگوں کو ابھی نہ دیں وہ ابھی جو ہے نا ڈیویو ایچو لے رہا ہے جیسے دیکھیں نا ایک کوویٹ جو ایک ایس 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 جہاں گاوی یونیس ایپ اور وی ایچو مل کے اوروں نے ایک ڈیسائید کیا تھا کہ ڈیویلپٹنگ اور انڈر ڈیویلپٹ اور ڈیویلپٹنگ ورڈ کے لیے کوئی ایک سے بیس ممارک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے ٹویٹی پرسنٹ آف ڈی پوپلیشن وہ فری پروائیڈ کرے گی دنیا کو تو وہاں پر جو پرچیزنگ ہے وہ اس کی کسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ ملینز میں خرید رہے ہیں اب جب آپ پریویٹلی خریدیں گے تو ڈیفنیٹلی اس کی نمبر ملینز میں نہیں ہوں گی لاکھوں میں ہوگی تو وہ کسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی لیکن ابھی تک ابھی کوئی ایسی کسٹ آئی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں وہ تو چالیس ڈالر کی بھی کر رہے ہیں سیس ڈالر کی بھی کر رہے ہیں کہ دی پر ڈوز لیکن یہ ابھی کہ وہ ڈیفرنٹ سے کوئی ابھی تک کسی کی پرائسنگ ڈیسائی نہیں ہوئی صحیح اوکے ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گی ڈاکٹر باری آپ کہے گے جسے آپ نے کہا کہ ابھی جو ویکسین لگ رہی ہے وہ اٹھارہ سال ساٹھ سال سے کم ڈاکٹرز کو کی جو پرائیٹی سہت ہوئی تھی گورمنٹ میں اور زونیا پھر میں یہ ہوا تھا کہ پہلے فرنڈ لائن ہیلتھ ورکر جو کہ ڈیریکٹلی کووڈ کے پیشنٹ پہ انوال رہے ہیں آئی سیو میں اور ای ڈیوز کے اندر یا لابس کے اندر یا سیمپل لینے والے جو لوگ پہ دوسرے میں جو ہے نا کٹیگری میں تمام ہیلتھ کیئر ورکر جو کہ ہسپٹل میں کیونکہ مریض جو کوئی سمٹم نہیں ہوتے کسی اور مرس کے لئے آئے اس کو بھی کووڈ پوزر سکتا ہے تاکہ ان کو بھی پروٹیکشن مل جائے پھر اس کے بعد اولڈ ایج کی بات آئی تھی کہ جو سکسٹی فائی پلس کے اوپر ہوگا تو اسی طرح پرائیٹائز چلتے کرتے عوام تک مجھے پرموئی بھی ہے کہ ایشتہ جنی کا جو سکسٹی فائی سے اوپر ہے وہ اٹھارہ ساتھ سے اوپر بھی لگ سکتی ہے لیکن پرائیٹی ان کو ری جا رہی ہے تو بائی اینڈ آف دس یار پاکستان جتنے لوگ ہیں ایک ہرڈ مینیوٹی کرنے کے لئے وہ لوگ پریکشنیٹ ہو جائے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا دکٹر بائری جس طرح آپ نے کہا کہ انڈس ہسپیٹل جس طرح کراچی میں مفت علاج کر رہا ہے لوگوں کا لہور میں بھی آپ نے ہسپیٹل بنانا شروع کر دیا اس وقت آپ کے علاوہ اور کون سے سیکٹرز ہیں یا گورنمنٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو دوسرے شہروں میں کیا انتظامات ہیں مفت علاج کی سہولت کے لئے لیکن گورنمنٹ کے جو سارے پبلک سیکٹر کے ہسپیٹل ہیں سب میں مفت علاج پر سے ہوتا ہے لیکن اس میں لوگی کو زیادہ لے کے آنی پڑھتی پھر قولیٹی اس کے بھی اشیوز ہیں جو وہ ہیں ایک مکمل ہسپیٹل جو کے ہر چیز ہو فری جیسے ایدار بیٹی آئی کے لئے صرف مقصود ہے وہ آئی کے لئے کرتا ہے سی یو ٹی کنی اور لیور کے لئے کچھ کام کرتا ہے وہ فری ہے اور یہ موڈلز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں باقی کچھ نور فور پروفیٹ ہسپیٹل ہیں جو کہ سبسیڈائز کرتے ہیں وہ اس پہ ویلٹر والے دوگ ہیں لیکن ایک مکمل ہسپیٹل ہولیسٹک جس ترائیوی کے سے دیکھ ترشی کے تک ہسپیل ہو تو دنیا میں کوئی اشکی مثال نہیں ملتی ہے جو کہ انڈس کا مانت ہے بلکل آپ صحیح کہنے ڈاکٹر باری اچھا کووٹ کی صورتحال کے بارے میں آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل سے بتایا اس وقت اگر میں انڈس ہسپیٹل کی بات کروں تو انڈس ہسپیٹل کے اندر کو کس مانیج کیا جاتا ہے میں اس کے باہر میں چاہوں گی بزی ڈیٹیل بتائیے اور بڑے جیسے ایڈلٹس دیفرنٹ ایجز کے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کرونا وائرس کے دیفرنٹ سمٹمز ان کے اندر دیکھے گئے اور بہت سارے ایسی بھی حالات دیکھے گئے کہ بہت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کے بارے میں جان چاہوں گی بچوں کی بات کوئی نہیں کرتا اس وقت تو اس پر کس قسم کی کنڈیشن دیکھی گئی ہیں دیکھیں ایک تو جنرلی اچھی بات یہ کہ بہت نائیٹی پرسنٹ جو نوکتے وہ بہت ہی مائل گیس جن کوئی زیادہ نہیں ہوئے اس انٹومیٹک جن کو آپ کر سکتے ہیں اور یا مائل سنٹم جیس میں محمودی سا بخار ہو گیا یا تھوڑا بانڈی ایک ہو گیا یا کھانسی ہو گئی دکام ہو گیا لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پر کچھ زیادہ بھی سنٹم ہوئے لوگوں کو لنگز کے اوپر زیادہ ایمپیکٹ آیا لیکن لوگوں کو ڈائریا بھی ایک سمٹم کی تحت آگیا تھا اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو کارڈیا ایشوز بھی ہوئے اس کے وجہ سے کچھ لوگوں کو اسمیل ہو گئی تو یہ مختلف قسم کے سمٹم سے ہوتے اور بچوں میں کم ہوا بچوں میں کم ہوا کا اتنا زیادہ نہیں تھا اور بچوں میں زیادہ نہیں آیا بڑوں میں زیادہ رہا پاک یہی تھی کہ جو اس میں وائرس جو ہے جب جاتا ہے تو وائرس کے اپنا اتنا انسپوٹ نہیں ہے جتنا جو سارا باڈی کا نیفرس میجنگ ریائکٹ کرتا کچھ لوگوں کے اندر اس نے اوور ریائکٹ کیا اوور ریائکٹ کرنے کے بات سیلس ڈسٹرکشن شروع کی مطلب نے اپنے لنگز کو فراب کرنا چکر کیا اور ہم نے شروع سی دیکھیں جب دیسمبر میں چائنہ میں جب وہان میں جب یہ شروع ہوا تو اس وقت سے ہم نے تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ کسی کو کبھی نہ کبھی یہاں آ جانا ہے کیونکہ اس کے لیے خاص نیگلیف پریشر چاہیے ہوتا ہے تاکہ انہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کریں تو ہم نے ایک الگ پوشن اس لیے ڈیولپ کر دیا ہم نے بارڈ بنا دیا آئی سیو بنا دیا جو کہ نیگلیف پریشر کے ساتھ اور اینڈیوز بنا دیا پہلے ریب میں ہمارے پریشر بہت تھا ہم نے کوئی باقی چیزیں کم کرتے ہوئے ہم تقریبا سو پیٹ تک لے کے چلے گئے تھے کیونکہ اس وقت اسی طرح لیپ کی کپیسٹی کو بڑائی لیپ پہلے کوئی کرتا نہیں تھا ہمارے تقریبا تین ہزار پر ڈی کی کپیسٹی ہے پر ڈی ٹیسٹ کرنے کی جو کپیسٹی کام کیا اور پھر ہم نے یہ کیا کہ دوسرے گورنمنٹ پیویٹ سیکٹر کے ہسپل بے کی بھی کپیسٹی کو بڑھا دیا گیا تا کہ اس آپ کو یاد ہو پہلے فیز میں لوگ ایمبلنسز میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہو جگہ نہیں ہوتی ہمیشہ یہ تھا لیکن سیکنڈ فیز میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آیا پھر ہم نے اپنی کیونکہ دوسرے ہسپٹل کی دوسرے مریض بھی آرہے تھے پھر ہم نے ایک الگ یونٹ ڈیولپ کیا جو کنٹینر بیس تھا اور اس میں تقریبا 28 بیٹ ہم نے کر دیا کیونکہ اب شہر میں اور بھی جگہیں ہو گئی تو لیکن ہمارا ہسپٹل جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارا ہسپٹل ہمیشہ بھرہ رہ ابھی بھرہ ہوا ہے تو وہ آپ یہ کہیں کہ کووڈ کب خطب ہو گیا تو جس دن ہسپٹل میں کوئی مریض نہیں ہے تو اس دن میں کہ کراسی میں کووڈ نہیں ہے بہت ہی اچھی بات کیا اور میں امید کروں گی کہ ایک دن آپ خود اناؤنس کریں سوشل میڈیا پہ کہ اتنے دن سے ہمارے پاس کوئی پیشنٹ نہیں جو ایک مہینے کے بعد بھی سٹل دے آر تو میں اس پہ تھوڑی سی وہ چاہوں گی کیونکہ زہر مریض جس کو کرونا ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ میں ابھی تک پوزیٹیو ہوں میں گھر والوں سے ایک مہینے کے بعد بھی نہیں مل سکتا تو انسان کنفیوشن یہ تھا کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو گا اور اس کے بعد دو ہفتے کا کورنٹائن ہے دو ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا اگر آپ میگے لگوں گے تو آپ واپس آئیسلیشن کو ختم کریں گے اور اپنے کام پر جائیں گے لیکن جب پوری دنیا میں بھی سٹڈیز وہ وائرس کے رنی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پوزیٹیوٹی کچھ لوگوں کے اندر یہ وائرس ہوتا ہے اور دیڈ وائرس کافی ہلسے تک رہتا ہے اور اس مرض کو پھیلاتا نہیں ہے تو پھر کچھ لوگوں کو دو تین ہفتے چھ ہفتے آٹھ ہفتے کہ یہ لوگ اب اس کو پھیلاتے نہیں اس مرض کو تو ایس او پی ہماری چینج ہوگی تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اگر آپ کو سمٹمز ایک تو سمٹمز نہیں ہے تو دس دن بعد اگر ٹیسٹ کے ہم نے لوگوں کو آئیسلیشن کو بن ختم کرنے کی ہم نے گائیڈ تین دن جب سمٹم فری ہوں اس کے بعد بھی آپ بغیر ٹیسٹ کیے اپنے نومل روٹین پر آ جاتے ہیں تو یہ شروع میں کچھ زیادہ ازر تک پولیٹ رہنا ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ ڈائیڈ وائرس کو بھی ریٹیکٹ کرتا ہے سہی اچھا راکٹر باری ایک اور کومنٹ سوال ہے کچھ کومن ایسے سوال جو میرے سامنے اس وقت آ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا جواب دینا بہت ضروری ہے پیشنٹ کوویٹ کے جب سیریس جو ہوتے ہیں جب ہسپتال میں ایڈمنٹ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے گھروں کو جب چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کو کبھی نہ کبھی آکسیجن کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے سیچوریشن اوپر نیچے جاتی ہے تو کتنا عرصہ لگتا ہے کوویٹ کا پیشنٹ جب وہ نیگٹیف ہو بھی جاتا ان تمام سیچویشن کو کتنا عرصہ لگتا سیٹل ڈاؤ ہونے میں دیکھیں یہ اس دیکھا گیا کہ یہ جو اس سے گزر گیا جس کو یہ مرض ہوا ہے ان سے جب آپ پیل کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی بہت ایک جسیم کا وائرس ہے یہ انسان کو ٹوٹ پور پور کے رکھ دیتا ہے بہت ریتنس رہتی ہے اور یہ چھے سے آٹھ ہفتے تک اور کچھ لوگوں کو بارے ہفتے تک اس کے امپیکٹ رہتے ہیں کچھ لوگوں کے لنگ بہت زیادہ خراب ہو کہ ان کی جو بریدنگ کپیسٹی وہ کم ہو جاتی ہے جیسے کہ لنگ فائیبروز ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے لنگ میں آکسیجن ایکشیج نہیں ہو سکتی ہے لنگ زیادہ تک بھی رہتا ہے لنگ ریکھ نصد ہوتی کہ آپ چلنے میں مشکل ہوتی کچھ مریض ایسے بھی ہو ہیں جو کہ ٹھیک ہو کے گھے اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا کیونکہ اس میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ آپ کا جو بلڈ گاڑا بھی ہو رہا تھا اس کے وجہ سے کلوٹس کے وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو یہ آپ کا کافی پوڑ پوڑ کرتا ہے جسم کے اندر اور جو آپ کا اپنا ڈیفنس میکانیزم کرتا ہے اس کی ریکوری میں چھے سے آٹھ لگتے لگ سکتے ہیں سہی اچھا رب صاحب ایک میں ویکسین کے سسلے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گے اوور دے کاؤنٹر یہ ویکسین موجود ہیں اس وقت دیکھ ابھی تو اس سال سے زیادہ لگے گا اوور دے کاؤنٹر کیونکہ ابھی پڑا دے کے سپلائی اور لیبان کا ایشو ہے ہر دنیا کا ہر مل کچھ چاہیے تو ہر ایک جس کے پاس پیشا ہے ایڈوانس بوکنگ ہے سب کچھ ہے وہ چلے گا آئے جیلی یہاں پہ بھی جو امپورٹر دو لاتے ہیں تو خاص جگہوں سے ہی ملے گی اور خاص جگہوں پہ اس کو لگوانا بھی کسی ہسپیٹل سٹنگ میں یا کسی ایسے سینٹر میں کہہ جائے جہاں پر میڈیکل کوریز موجود ہو کیونکہ کسی کیوں ہی دکان ہو جاتی باڈی میں پیدا ہو جاتی جو کہ دو سے تین مہینے آپ کو مزید کوئی وائرس نہیں انفیکٹ کرتا تو آپ پر مشورہ دیں گے جو لگ 65 ہیں اور جن کے نیکس مہینے سے فائزر کی ویکسین آویلیبل ہوگی تو کیا وہ ویٹ کریں دو سے تین مہینے کا پھر ہوگی ویکسین لگائیں یا وہ ابھی فورا لگوا لیں نہیں برخیرم میں تو فورا لگوا لینا چاہیے اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سمجھیں کیونکہ یہ دو روز رہنا لگے گا پھر تین مہینے ہر ایک میں نہیں ہوتا ہم میں ایسے بھی کیسز آئے ہیں پہلے لوگوں کا خیال تک ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہوگا لیکن دنیا پر شروع میں کمتے اب کافی لوگ ایسے حضر لگے جن کو دوبارہ کوویڈ ہوا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوا ہیں جن مہینے دو ہفتے تین ہفتے گندر دوبارہ ہو گیا تو اس لیے بات سیویڈی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بھی ہے تو ٹین پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو ویکسین پروڈیکشن نہیں ملے گی ان کو کوویڈ ہو سکتا ہے تو اسی لیے آپ کو جینا سیکھنا ہے آپ کو ماسک پھرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو تاب رکھنا ہے آپ نے سوشل دیس میں رکھ نہیں سہی اچھا دکٹر باری مرز کا علاج تو یقینا ہر کو بتا دیتا ہے اور اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے آگاہی کا کام بہت کم لوگ کرتے ہیں اس میں انڈس ہسپٹل کس طرح اس چیز کے بارے میں سوچ تھا یقینا مرز کا علاج تو انڈس ہسپٹل میں ہر مرز کا علاج موجود ہے آگاہی پہ کس طرح انڈس ہسپٹل کام کرتے ہیں ہم لوگ جیسے کوشش کرتے ہیں ہمارا فوشل میڈیا ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہماری کافی چاہ رہے ہوتے ہیلپ ویسر پہتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے بھی ہیں ہمارے پراملی کیئر کے اندر بھی ہوتا ہے اگر آپ ہسپٹل میں آئیں کسی ہسپٹل میں جائیں گے تو یہ بغیر ماسک ہم کسی کو انٹری دیتے نہیں ہسپٹل کے اندر اور بار بار اس صبح سے میرے جو سیکیورٹی بچارے تھک جاتے ہیں اور مائک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کنٹینیس جو ہے ایک میسج جا رہا ہے کہ آپ نے ماسک کرنا ہے یہ کرنا ہے اور میڈیا کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا میں جیسے آج لوگ سن رہے ہوں گے انشاءاللہ کچھ لوگوں کو ریفنیٹ اثرات بھی آئیں چند آپ کے پانچ منٹ اور لوں گی لیکن ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے اس ٹائم چیک کے بعد پانچ منٹ میں آپ کے اور سامین آپ سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں ٹیپیل ایٹ ون پر میسیج کر کے بھیج سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے اور کمارشل بریک ہے اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں سٹے ٹیون بیداز امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فر ایوری ون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح سنتے ہیں دس بچے سے بارہ بچے تک انسان ذات کی خدمت کے جذبے سے سرشار تمام وہ ڈاکٹر حضرات اور فلاحی ادارے جو آج ہماری اس قوم کے لیے فلاح کے لیے دن رات مصروف ہیں آپ کی تمام باتیں یہ تمام کامیابی کے سفر یقینا ایک بہترین علامتیں ہیں اور انسان اپنی زندگی میں یہ جذبہ پرسنل لیول پہ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ان ہزپتالوں یا فلاحی اداروں کا کام ہے کہ وہ صرف قوم کی خدمت اور فلاح کے کام کرے انسان کو اپنے پرسنل لیول پہ انڈویجول بیسس کے اوپر بھی یہ کام کرنے چاہیے تاکہ کہ کہیں نہ کہیں ان فلاحی اداروں کی بھی خدمت ہوتی رہے اور ان کا ہم سپورٹ بنتے رہے ہیں ڈاکٹر باری ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں ہمیں ہسپٹل کے بارے میں اور کوویٹ نائن تین سے کس طرح بچ مددگار بن سکتی ہے تاکہ آپ کی اس مقصد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے اور آخر میں کوویٹ نائن تین سے بچنے کے لیے آپ کا کیا ایسا بیغام ہوگا کہ آپ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکیں اور اس وائرس سے بھی بچے رہے ہیں پہلے سوال آپ انڈس ہرس کے لیے سپورٹ کرنے کیونکہ ہم دو آپ ہی لوگوں کے تعاون کے ساتھ ارہوام کے ساتھ ہمارے ایک روپے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہماری ویڈس ہے www. انڈس ہرس جس میں آپ جائے تو اس کے تمام طریقے موجود ہیں ہم گھر سے بھی پک کل سکتے ہیں ہمارے لوگ آتے آپ سے بھی شیئے جا سکتے ہیں دوسرا بات یہ جو ویکسین جو آیا ہے دیکھیں خدا رہا اس کو سمجھیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو ہم لوگوں کو سوشل میڈیا جو بغیر پڑھے بغیر سمجھے بغیر اس کو آثنٹیکیٹ کیے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے یہ بلکل اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوں گے ویکسین بری تمام لوگوں سے رخاص ہے کہ جی ویکسین ضرور لگا یہ پروٹیکشن دے گا اور یہ صرف آپ کے لئے نہیں ہے اس ملک کے لئے بھی ہے لیکن آگے آپ ملک سے کئی سفر نہیں کر پکیں گے بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر باری کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہماری پوری قوم اور اللہ تعالی آپ کو جو سفر آپ انڈس ہوسپیٹل کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے لئے سر انجام دے رہے ہیں اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے اپنا